ویدان سبت چناؤوں کے نتیجے بہت ہی حیران کر دینے والے مامرے آ رہے ہیں کرنال کی اگر بات کریں کرنال سے تو منور لل گھٹر جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اسند اور اندری سیٹ پر جس پر پورے پردیش کی اور پورے کرنال جلے کی نظر ہے وہ اپنے آپ میں کافی حیران کر دینے والا ہے اسند کے نتیجے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہوجن سماج پارٹی کے نریندر سنگھ قریباً 700 وٹوں سے آگے چل رہے ہیں بکشی سنگھ ورک سے 700 وٹوں سے آگے چل رہے ہیں ہم آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دکھانا چاہیں گے آپ جڑے رہیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نریندر سنگھ بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار 13325 وٹ چبکہ بکشی سنگھ ورک ٹھیک اس کے نیچے بھارتیہ جنتہ پارٹی سے 12568 وٹ تو قریباً 600-700 وٹوں سے بکشی سنگھ ورک پیچھے چل رہے ہیں اسنگ کا جائر کی جا رہی ہے کہ دیرے دیرے سے براؤنڈ آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بکشی سنگھ ورک جو ہے سیٹ نکال سکتے ہیں ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینا چاہیں گے سمشیر سنگھ گوگی سمشیر سنگھ گوگی 14535 سمشیر سنگھ گوگی آگے ہو چکے ہیں سمشیر سنگھ گوگی 14535 وٹ آگے ہو چکے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سمشیر سنگھ گوگی کو 14535 وٹ ہے نریندر سنگھ کو بہجن سماج پارٹی والوں کو 13325 وٹ تقریبا 121300 وٹ کا ڈیفریس اور بکشی سنگھ ورک تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں 12568 وٹ چناوی نتیجے اسند کے کافی حیران کر دینے والے کانگریس کے سمشیر سنگھ گوگی پہلے نمبر پر ہیں 14535 بکشی سنگھ ورک تیسرے نمبر پر 12568 اور اسند سے دوسرے نمبر پر بہجن سماج پارٹی کے نریندر سنگھ 13325 جیدہ سے زیادہ شیئر کریں اندری کی ام نتیجے آپ کو دکھانا چاہیں گے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اندری کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیونکہ راکیش کمبوز صرف 100200 وٹوں سے پیچھے چل رہے تھے بہت ہی کانٹے کی ٹکر ہے اندری کی جیہاں اندری کی ڈاکٹر نفجوت کشیپ انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی کی امیدوار 7152 وٹ رام کمار کشیپ آپ دیکھ سکتے ہیں رام کمار کشیپ بھارتیہ جنتہ پارٹی 23500 وٹ اور نیچے آ جاتے ہیں راکیش کمبوز کی طرف راکیش کمبوز دوبارہ سے 23434 وٹ آپ دیکھ سکتے ہیں راکیش کمبوز کو ملے ہیں 23434 وٹ اور رام کمار کشیپ کو 23500 وٹ سکتر 80 وٹ کا ڈیفرینس دیا بڑی خبر اس سمیں راکیش کمبوز اندری سے آجاد امیدوار رام کمار کشیپ سے سکتے ہیں سکتے ہیں 8090 وٹ سے پیچھے چل رہے ہیں کانٹے کی ٹکر جسے کہا جاتا ہے تیز کانٹے کی ٹکر اندری میں سب سے زیادہ چل رہی ہے راکیش کمبوز سکتے ہیں 8090 وٹ سے رام کمار کشیپ سے پیچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹ اس سمیں کرنال ویکنگ نوز پر آپ دیکھ رہے ہیں جیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر کیجئے جتنے بھی لوگ ہماری یہ قبر دیکھ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ شیئر جرور کیجئے تاکہ سبھی کرنال سمیت پانچوں ویدھان سباؤں سے پلپل کی اپڈیٹ ہم آپ کے بیچ میں پہنچاتے رہے جیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے اندری میں کانٹے کی ٹککر چل رہی ہے بی جے پی کے پرتیاشی رام کمار کا شپ اور اندری سے کانگریس پارٹی کو الویدہ کہہ چکے آجاد امیدوار سلائی مشین جن کا چناوی چنطہ رکیش کمبوز صرف اسی سے سو وٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں اور اسند کی اگر بات کریں شمشیر گوگی ایک ہزار وٹوں سے بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار سے آگے چل رہے ہیں اور اسی طرح کا ہزار بارہ سو وٹ کا ڈیفرنس بکسی سنگھ ورک کے ساتھ ہے بکسی سنگھ ورک تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں گھرونڈا کی اپ ڈیٹ ہم ہم کو دینا چاہیں گے یہ جڑے رہی ہے انیل کمار رانہ کانگریس سے اٹھائیس ہزار چار سو ووٹ اور ہریویندر کلیان چونتیس ہزار تین سو باسٹ ووٹ تقریباً پانس سے چھ ہزار ووٹوں سے ہریویندر کلیان آگے بڑت بنائے ہوئے نیلو کھڑی کی اپ ڈیٹ ہم ہم کو دیں گے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ جادہ سے جادہ اس قبر کو شیئر کیجئے گا رکیش کمبوز سر کہیں نہ کہیں ودھائک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ان کی قسمت ساتھ دیتی ہے تو اسی یا سو ووٹ سے جو وہ پیچھے ہیں وہ آگے جا سکتے ہیں جیہاں آگے جا سکتے ہیں بنتا رام والمی کی بارہ ہجار پانس سو ووٹ کے قریب بھگوان داس کبیر پنتی سولہ ہجار پانس سو چو سٹ درم پال گوندر پندرہ ہجار چھ سو بیالیس ووٹ تو تقریباً تقریباً نو سو ووٹ کا ڈیفرنس ہے بھگوان داس کبیر پنتی اور درم پال گوندر کے بیچ میں جیہاں بڑی خبر نیلو کھیڑی سے جہاں پر بھگوان داس کبیر پنتی آگے جرور چل رہے ہیں لیکن درم پال گوندر جو بیجے پی سے باگی تھے آجاد امیدوار کے طور پر چنانوی میدان میں اترے صرف آٹھ سو نو سو ووٹوں سے وہ بھی پیچھے چل رہے ہیں کس کی قسمت ساتھ دیتی ہے ان تین سیٹوں پر سب سے زیادہ ٹکر دیکھی جا رہی ہے پنڈری کی اگر بات کریں تو پنڈری میں تقریباً پندرہ سولہ ہزار ووٹوں سے اندازہ ایڈووکیٹ وید پال پیچھے چل رہے تھے جو وہاں کے گولن پرتیاسی ہیں وہ جو ہیں کافی آگے چل رہے ہیں اور دوسری کرنال کی اگر بات کریں تو مکھے منتری منوردال خٹر آگے چل رہے ہیں ہروندر کلیان پانچ چھے ہزار ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں کمپیٹیشن ہے کرنال میں تینوں سیٹوں پر جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں اپنی کوریج کے دوران تین سیٹوں پر بڑی کانٹے کی ٹکر دیکھی جا رہی ہے اندری سیٹ پر سب سے جبردست کانٹے کی ٹکر ہے راکیش کمبوز سب سے آگے تھے لیکن کس طرح سے آپ نے دیکھا صرف سو ووٹوں کا ڈیفرنس ہے رام کمار کشب بیجے پی پارٹی کے امیدوار سے راکیش کمبوز کا صرف اسی سے سو ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں راکیش کمبوز وہیں اگر بات کریں نیلو کھیڑی کی تو دھرم پال گوندر اور بھگوان داس کبیر پنثی کے بیج میں آٹھ سو سے نو سو ووٹوں کا ڈیفرنس ہے جو بہت ہی کم ہے قسمت کس کی ہے کون ودھائک بنتا ہے یہ بہرال سمیں بتائے گا لیکن اگر ہم آ جائے اسند کی طرف اسند میں شمشیر سنگھ ہوگی آگے چل رہے ہیں ہزار بارہ سو ووٹوں سے جو بی ایس پی پارٹی کے امیدوار تھے وہ ہزار بارہ سو ووٹوں سے پیچھے ہیں ہزار بارہ سو ووٹوں سے پیچھے بکشی سنگھ ورک ہے ہزار ہزار ووٹ کا ڈیفرنس ہے تیسرے نمبر پر بکشی سنگھ ورک ہے تو یہ لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جیادہ سے جیادہ اس خبر کو ضرور شیئر کیجئے گا پچھتر پار کا نارہ حالانکہ بی جے پی کا کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ خریبن چالیس سیٹوں پر بی جے پی آگے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس بھی 32 سیٹوں پر ہے جے جے پی پارٹی کی چابیز جس تعلے میں گسے گی وہ سرکار بنا سکتی ہے یا وہ کانگریس کا تعلہ ہوگا یا بی جے پی کا تعلہ ہوگا سینئر نیتا دلی میں بیٹھ کر چنڈگڑ میں بیٹھ کر جوڑ توڑ کی راجنیتی شروع کر دی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جے پی پارٹی آخر کار کے اثر کار بنا پاتی ہے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کے پیچھ پہنچیں گے یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں گنور کی سیٹ بھی بہت مہتپون ہے کیونکہ کلدیب سرما جو کانگریس کے ورشت نیتا ہے وہ بھی پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کلدیب سرما مہاپور ویدانسپا سپیکر کرنال کے اٹل پارک کے سامنے میں رہتے ہیں سینئر کانگریسی نیتا کلدیب سرما کو پچیس ہزار نو سو سینتیس ووٹے ملی ہیں چبکہ نرمل رانی بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار کو چھتیس ہزار چھسو چوون ووٹے ملی ہیں جہاں کلدیب سرما گیارہ ہزار ووٹوں سے پیچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لائیو تصویر اس میں آپ دیکھتے رہی ہے اندری کی ریپورٹ سر ایک بار دوبارہ بتائیے بڑی خبر ایک اور ہریانہ سے آ رہی ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے سباس برالہ نے استیفہ دے دیا ہے پردیش ادیکس کی کرسی سے بی جے پی پارٹی کے پردیش ادیکس ہریانہ سے بی جے پی پارٹی کے پردیش ادیکس سباس برالہ نے استیفہ دے دیا ہے اس طرح کی خبر آ رہی ہے اس طرح کی خبر کو ہم کنفرم نہیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے جمعہ واری لیتے ہوئے پچھتر پلس کی جمعہ واری لیتے ہوئے اپنی سیٹ بھی ہارتے ہوئے جمعہ واری لی ہے اور شاید پد سے استیفہ دے دیا ہے تو بی جے پی پارٹی کی گنتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدھی چلتی آ رہی ہے یا اُلٹی چلتی ہوئے آ رہی ہے یہ بہرحال سمیں بتا پائے گا لیکن پچھتر پلس کا نعرہ بی جے پی کا جہاں پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا وہیں پارٹی کے پردیش ادیکشوی سینئر نیتا سباس برالہ بھی ہارتے ہوئے نظر آئے اور جانکار یہ ملی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے استیفہ دے دیا ان کی سرکار میں انہی کے ساتھ پیچھے چل رہے ہیں چار سے پانچ بڑے منتری ہریانہ سرکار کے وہ بھی کافی پیچھے چل رہے ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے پچھتر پار کا نعرہ بی جے پی کا اتنا کیسے نیچے آ گیا کی پارٹی کے پردیش ادیکشوی ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پارٹی کے چار سے پانچ منتری ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا کیا ہے ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ اسند کی آپ کو دیں گے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اسند کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دھرمویر پادا دو ہزار تیس ووٹ نریندر شنگ بہوجن سماج پارٹی سے چودہ ہزار تین سو چھبیس ووٹ شمشیر شنگ ہوگی بہت ہی اچھی بڑت لیتے ہوئے شمشیر شنگ ہوگی اٹھارہ ہزار ووٹوں پر جی ہاں شمشیر شنگ ہوگی اٹھارہ ہزار ووٹوں پر آ چکے ہیں نریندر شنگ بہوجن سماج پارٹی چودہ ہزار تین سو چھبیس ووٹ بخشیر شنگ تیسرے نمبر پر تیرہ ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ شمشیر شنگ ہوگی اٹھارہ ہزار سکس ووٹ جی ہاں شمشیر شنگ ہوگی بہت ہی آگے پہنچ چکے ہیں اسند سیٹ پر تقریباً تین سے چار ہزار کا ڈیفرنس اور بڑت پہلی بار شمشیر شنگ ہوگی آگے لے کر گئے ہیں شمشیر شنگ ہوگی کانگریس سے اسند کی سیٹ نکال سکتے ہیں اس طرح کی اشنگ کا جائر کی جا رہی ہے کیونکہ اٹھارہ ہزار ووٹوں پر ہیں شمشیر شنگ ہوگی بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار نریندر چودہ ہزار ووٹوں پر ہیں اور بخشیر شنگ تیرہ ہزار قریب چودہ ہزار ووٹوں پر ہیں تو بڑی خبر ہاریانہ کے کرنال سے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ اس خبر کو شیر جرور کیجئے گا اسند سیٹ پر شمشیر شنگ ہوگی چار ہزار کے قریب ووٹوں سے آگے جا چکے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کافی حیران کر دینے والے معاملے اور حیران کر دینے والے آنکڑے جرور ہیں اندری کے آنکڑے سارے ایک بار دکھائیں کیونکہ صرف سو ووٹوں کا ڈیفرنس دو ہے اندری سیٹ پر دیکھا جا رہا تھا رام کمار کشب سے صرف سو سیٹوں پر راکیش کمبوج پیچھے چل رہے تھے تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ چکا ہے دیکھتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں آیا رام کمار کشب تیسزار پانسو ووٹ اور راکیش کمبوج تیسزار چار سو ووٹ تقریباً سو ڈیٹ سو ووٹوں کا ڈیفرنس ابھی بھی ہے راکیش کمبوج اور رام کمار کشب پہ نیلو کھڑی کا سار دکھائیں تو ہریانہ کانگریس سے بڑی خبر آ رہی ہے سونیا گاندی اور پارٹی کے سینئر نیتاؤں نے ڈلی کانگریس نے پارٹی بنانے کے لیے کماری شیل جا اور ہودہ کے اوپر کمان سوپ دی ہے کہ آپ 32 سٹوں پر آگے چل رہے ہیں جے جے پی کو لے کر کانگریس 32 سٹوں پر آگے ہے 12 سٹوں پر جے جے پی ہے اگر 32 سٹے کانگریس کی 12 سٹے جے جے پی کی اور 8 اجاد امیدوار ہے اس میں 4 سے 5 اگر اجاد امیدوار بھی کانگریس اور جے جے پی لینے میں کامیاب ثابت ہوتی ہے تو کانگریس اور جے جے پی مل کر سرکار بنا سکتی ہے لیکن بہرال دیکھنا ہی ہوگا کہ بی جے پی 40 سٹوں پر آگے چل رہی ہے کیا کچھ رہنے والا ہے اگر بی جے پی 40 سٹوں پر آگے ہے تو چھے اجاد امیدوار بھی ان کے لیے بہت ہو سکتے ہیں اور کچھ ایک ہو سکتا ہے چاہیے بھی ہے کہ پرکاس سنگھ بادل سے بھی جے جے پی دوشن چوٹالا کیونکہ نجدیکیاں کافی ہیں سمبند بنائے ہوئے ہیں پرکاس سنگھ بادل کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ نجدیکی بڑے پریوار کی بی جے پی کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ اگر جے جے پی نے منتری کی شرط رکھی جائے گی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کنگ میکر کی بھومی کا جے جے پی کے پاس ہے جو اپنے آپ پہ بہت ہی اہم بھومی کا آردہ کرتی ہے بنتا راموال مکی بھگوانداز کبیر بنتی سولہ ہزار پانسو چو سٹھ ووٹ ہے نیچے آئیے سر اور دھرم پال گوندر پندرہ ہزار چیسو بیالیس ووٹ پہلے والا ہی آنکڑا ہے تقریباً ایک ہزار ووٹوں سے بھگوانداز کبیر پنتی بڑت بنائے ہوئے ہیں اندری کی ریپورٹ ہم آپ کو لیٹس دکھاتے ہیں کچھ دیر میں جڑے رہی ہے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں